بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین بیگم نصرت بھٹو جو بعد میں اپنی یاداشت کھو چکی تھی انہوں نے ایک بار بتایا تھا کہ اپنے شوہر ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ کھڑی تھی شام کا وقت تھا اچانک آسمان پر ایک تارہ ٹوٹ کر گرا بھٹو نے ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر کہا میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے اس طرح جاؤں یعنی اچانک بھٹو کے بعد صحیح ثابت ہوئی پاکستان میں تیزی سے اقتدار پانے والے سیاستدان انہیں چاس سال کے عمر میں پھانسی پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے جن کے آخری الفاظ فنش اٹھ تھے بھٹو کے خلاف جب پی این اے کی تحریک چلیئے تو ان کے ریمارکس پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گئے جو انہوں نے اپنے کرسی پر ہاتھ مار کر کہے تھے انہوں نے کہا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے ان کی کرسی مضبوط ثابت نہیں ہوئی اس طرح بھٹو کے ادھر تم ادھر ہم کے ریمارکس اگرچہ اس کی تردید بھی کی گئی تاریخ کا حصہ ہیں جو انہوں نے مجیب کی مشرقی پاکستان اور اپنے مغربی پاکستان میں مقبولیت پر کہے تھے ذلکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جب بینظیر بھٹو اپنی والدہ بیگم نسرت بھٹو کے ساتھ ستر کلیفٹن میں منظر عام پر آئیں انہوں نے کہا میرے پاپا عوام کے دلوں میں زندہ ہے اس وقت کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ایک روز بینظیر بھٹو خود اپنی والدہ کو پیبل بارٹی کی قیادت سے ہٹا دیں گے جنہوں نے ناراض ہو کر کہا تھا کہ مجھے ہٹانے والوں نے اپنا مو کالا کیا ہے ذلکار علی بھٹو کو ہٹا کر پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے جنرل زیاء الحق تھے جنہوں نے اپنے حمایت کرنے والے سیاستدانوں کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ میں سیٹی بجاؤں گا تو یہ دم ہلاتے ہوئے آئیں گے اس پر سیاستدانوں میں احتجاج کرنے کی بھی حمد نہیں تھی جب ایک اخبار نویس نے کہا تو زیاء الحق نے اپنی وردی کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کو اس وردی کا احترام کرنا پڑے گا ناظرین یہ تھی پاکستانی تاریخ کے جھروکوں میں سے چھوٹی سی تاریخ کا ایک حصہ اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے اسے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ